تو جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جہاں ایسٹر پرو کا overview رکھنے والا ہوں review رکھنے والا ہوں جس کے اندر دوستو میں آپ کو ایسٹر پرو کے بارے میں A to Z جہاں وہ guide دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بسی کے لئے آپ ایسٹر پرو کے اوپر کس طرح جہاں آپ sticky header create کر سکتے ہیں footer build کر سکتے ہیں تو blog layout کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں single post layout کے بارے میں بتانے والا ہوں side bars کے بارے میں بتانے والا ہوں تو make sure دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو last تک watch کیجئے گا اور اگر دوستو آپ جہاں non coder ہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ جہاں مطلب extra کے جہاں starter template کو استعمال کرتے ہوئے one click کے اندر دوستو آپ جہاں اپنی website کو create کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے اندر جی ہاں دوستو تو make sure دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو last تک watch کیجئے گا تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں میں نے wordpress کو جہاں newly install کیا ہے بلکل یہ نیا setup ہے تو اب ہم ایک کام کریں گے اس کے اوپر جہاں مطلب style کرنا ہے مطلب جہاں استropro کو install کریں گے اس کے بعد جہاں ہم مطلب اس کی جہاں مطلب چیزوں کا understand کریں گے تو سب سے پہلے میں ایک کام کر لیتا ہوں themes میں آجاتا ہوں اس کو open کر لوں گا new tab میں اور یہاں پر آکے plugins کو اور یہاں پر آنے کے بعد دوبارہ اس کو بلک ایکشن میں delete کریں گے apply ok کریں گے یہاں پر میں themes میں آجاؤں گا اور add new پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میں آپ اسم پر type کر دوں گا extra تو یہ دوستو extra theme ہے جو آ چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کو install پر کلک کریں گے اب دوستو activate کریں گے تو extra theme جہاں دوستو وہ مطلب wordpress کے اندر install ہو چکا ہے تو اب ہم ایک کام کریں گے یہاں پر آنے کے بعد plugins پر آ جائیں گے تو میں ایک کام کروں گا extra کی website پر آ جاؤں گا اور یہاں سے ہم upload plugins پر کلک کریں گے اس کو میں ایک اور جینا new tab میں بھی open کر لوں گا تو یہ جو ہے دوستو basically extra کی website ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ابھی یہ تقریبا 20% کا جینا off لگا ہوا ہے تو یہ آپ جینا اگر چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں otherwise اگر آپ چاہتے ہیں کہ extra free میں آپ لیں اس کو تو make sure کہ آپ link کے دیکھ لیں کہ میں free credit ڈی رہا ہوں جس کے اندر extra بھی ہے elegant themes کے product ہیں اور SEO press pro بھی ہے اور بہت ساری چیزیں تو make sure کہ آپ اس کو چیک کر لیں link آپ کو description مل لائے گا ویڈیو کا تو میں ایک کام کروں گا یہاں پر آپ کو بطلب ایک کام کر سکتے ہیں ہاں پر ہمارے پاس extra pro کی تھوڑے بہت features ہم یہاں پر تھوڑے سی جلی سے اس کو go through کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو installation کے process پر چلیں گے تو nav menu آپ کو ملتا ہے mega menu بھی آپ create کر سکتے ہیں ہمارے پاس site layouts ہیں woocomers ہے sticky header ہے page headers ہیں اور more colors control ہے زیادہ colors آپ کو مل لائیں گے custom layouts ہے scroll to top footer widgets header sections more header design وہ spacing control ہے site layout آپ کے اندر یہ 3 آپ کو جانا دیکھنے کو مل لائیں گے یہ 4 طریقے چار طریقے آپ کو جانا مدلہ site layouts دیکھنے کو مل لائیں گے اس کے بعد better typography ہے color and background ہے blog آپ کو جانا layout دیکھنے کو مل لائے گا یہ ساری چیزیں تقریبا آپ کو دیکھنے کو مل لائیں گے learn dash کی integration lifter elements کی integration آپ کو دیکھنے کو مل لائے گی اور اگر ہم آج ہیں woocomers پر woocomers کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو بہت amazing انشاءاللہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جانا انشاءاللہ next جو ہمارا tutorial ہوگا وہ woocomers کے بارے میں ہونے والا ہے جس کے اندر میں آپ کو multi vendor website بنانا سکھاؤں گا extra pro کے تھو تو make sure کہ آپ وہ بھی watch کیجئے گا تو یہ مقصد اسی طرح اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کا کہ extra pro کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت جانکاری ہو تاکہ ہم اچھی طریقے سے کیونکہ زائر سی بات ہے اگر آپ پوری website ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر دوستو آپ کو جہنا مطلب زائر سی بات ہے ساری کی ساری چیزیں detail میں discuss نہیں کی جاتی تو اس وجہ سے میں separate ویڈیو ایک بنا دیتا ہوں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر what makes extra unique تو infinite scroll آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا دیکھنے کو مل لائے گا جو کہ بہت amazing ہے dedicated sidebars آپ جہنا مطلب بنا سکتے ہیں WooCommerce کے لئے drop down card آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ سارا جہنا میں discuss کرتا ہوں چلوں گا جیسا ہو سکے گا اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو جہنا next ویڈیو جو ہماری آئے گی اس کے اندرہ detail میں ہم discuss کریں گے WooCommerce کے بارے میں لیکن ابھی تھوڑی بہت جہنا Astra کے حوالے سے میں یہاں پر discuss کرتا ہوں چلوں بس Astra کی جو basic جو main جو features ہیں pro کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں گا تو ہم ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری کام کر لیتے ہیں یہاں پر آجتے ہیں login کر لیتے ہیں اپنے account میں اور یہاں سانی کے بعد دوستو مجھے اپنا email address type کرنا پڑے گا میں جلدی سے type کر دیتا ہوں login پر click کریں گے اور اس کے بعد دوستو یہ جو ہے Astra کے جو ہے مطلب brainstorm کے سارے products آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے Astra ہے wordpress theme ہے Astra starter templates آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے WP portfolio plug-in یہ اس کے بارے میں ہمیں رائے گیا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں اس کے اوپر بنا دوں گا video convert pro lead generation schema pro markup plug-in ultimate advance for element اور ان کے اوپر میں already video بنا چکا ہوں یہاں پر آجیں گے account کے اوپر download پر click کریں گے تو اب ہمیں ان کو download کر لینا products کو تو جتنے بھی products available ہوں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے downloads کے اندر premium starter templates ہے جو ہمیں download کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا end میں ویڈیو کے end میں اور یہاں پر Astra pro ہے Astra pro کے اندر basically Astra theme جو ہے وہ free theme ہے اب Astra pro add-on plugin جو ہے basically یہ جو ہے paid plugin ہے یہ کیا کرتا ہے basically آپ جب بھی اس کو install کریں گے تو Astra کے جتنے features ہوتے ہیں یہ ان کو double کر دیتا ہے ان کی features کو بڑھا دیتا ہے تو یہ Astra pro basically یہ کوئی theme نہیں ہے یہ plugin ہے basically تو اس کو میں install کروں گا simple click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے left side پہ ہماری downloading جو ہے وہ start ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تو ہم آجیں گے اب ایک کام کریں گے یہاں سے choose file کر لیں گے اور اس file کو upload کر لیں گے یہاں پر تو یہاں سے دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو upload کر لیا یہاں سے میں install کروں گا تو Astra premium starter site میں نے اس کو لے لیا اس کو بھی install کر لیں گے تو دونوں جب تک یہ install ہوتے ہیں تو ہمیں کام کریں گے licenses پہ آ جائیں گے یہاں سے میں اس کو activate کر لوں گا اور اس کو بھی activate کر لوں گا تو یہاں پر دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں دونوں plug-in install ہو چکے activate بھی ہو چکے لیکن ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر license add کرنا پڑے گا تب جا کے دوستو یہ plugins کام کریں گے تو میں کیا کروں ہوں یہاں پر پہ appearance پہ آنے کے بعد یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور میں آجوں گا ایسٹر options پہ اس کو new tab open کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے license open کیا ہو ہے تو میں کام کروں ہوں اس کو paste کر دیں گے اور میں activate کر دوں گا تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آجیں گے واپس ہم اور پہ premium starter sites کو لے لیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد میں activate پہ klik کروں گا یہاں سے ہم دوستو اس کو activate کر دیں گے license کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں license مطلب install ہو چکے ہیں ہم نے activate بھی دیا میں اس کو close کر دوں گا تو اپ extra pro چیز ہمیں دیکھ ملیں گی available extra pro modules یہ ہمیں دیکھ نی کو ملے گا colors بیکگراؤنڈ typography ہے تو میں کام کر لیتا ہوں سب سے پہلے ان کو activate کر لیتے ہیں activate کرنے کے لئے یہاں پر دیکھ نی ملے activate all تو اس کو one click کے اندر سب مطلب activate کر سکتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اسی طرح دوستو ہمارے پاس یہاں پر free ہمارا ہو چکا ہے تو ہم ایک کام کرتے ہم step by step چلتے ہیں اور بیسکلی اس کی settings کاؤں گی customizer کے اندر اس کی settings مل لیں گی ساری 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 تو میں آجوں گا کسٹمائزر پر یہاں سے open کر لیں گے تو یہاں پر دیکھنے کو مل لے گا ہمارے پاس آ چکا ہے ساری ساری چیز ہیں تو ایک کام کر لیتے ہیں global میں آجیں گے تو global سے start کرتے ہیں تو typography ہمارے پاس ہیں یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں base typography ہے تو یہ بہت basic چیزیں ہیں مثال کی طور پر ہم change کر سکتے ہیں pop in میں لے لیں گے جو بھی base typography ہوگی وہ change ہو لے گی تو یہ بہت simple رکھا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے ocean wp free theme تو ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں بہت 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 چیزیں بھی ہیں لیکن بہت زیادہ confusing ہر چیز کی مطلب bread crumbs کے اندر settings ہیں بھئی ایسا ضائر سی بات ہے ہر چیز کی تو آپ کو کرنی نہیں ہے سی ایک body font اس کے بعد ہی ساری ساری ہمارے پاس information آ جائے گی تو ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں ہلویٹی کے لے لیتے یا ہم اس کو کام دیم ساری ڈسپلی کر دیتے ٹھیک ہے اس کو publish کر دیں گے تو یہ بھی بیسی کلی ہم کام کر لیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے کلوز کروں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فونٹ چینج ہو چکے ہیں پاپ ان میں تبدیل ہو چکے ہیں دیم ساری کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آجاؤ یہاں پر آرینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہم نے اس کو آرینج کر لیا آگیا لنک کلر بھی ہم اس کو تھوڑا سا دارک کر لیں گے کس کپی کر لیتے ہیں پیس کریں گے ٹھیک یہاں پر آجائے لنک ہاور کلر بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آیڈ کر چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہیڈ کلر بھی ہے اور بیگ گراؤن کلر بھی آپ دیکھنے کو مل لائے گا publish کریں گے تو آجیں دوستو کونٹین کے اندر کونٹین ہو چکی ہے یہ بھی طریقہ ہے آپ اس کو کم کر دیں تو آج ہم لوگ یہاں پر layout content box full width content بھی کر سکتے ہیں full width stretch بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر box بھی کر سکتے ہیں full width stretch ہم پہلے کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا بہت difference ہوتا زیادہ ملے گا archive layout تو ہم اس کو full width stretch بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت stretch ہو آئی ہے full width contain بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو اس طرح ہم اس کو کیا کریں گے default کر دیں گے اور یہاں پر آجیں گے دوست design کے اندر design کے اندر آپ دیکھنے کو میں کام کر دیتا ہوں یہاں پر اس کو unlink کرتے ہیں اور میں نے 120 type کیا تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ادھر changes ہو گئی تو میں کام کروں گا اس کو 70 کر دیتے ہیں جی 70 صحیح ہے اسی طرح آپ inner spacing بھی بڑھا سکتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پر side کر سکتے ہیں بہت بیسک چیز ہیں یہ بھی آپ check کر سکتے ہیں تو entire website کے اندر بٹن جو بھی ہوگا مطلب change ہو جائے گا scroll to top میں آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھنے کو ملے گا اس کی position scroll to top ہے تو یہاں کی position آپ left کر سکتے ہیں سوری یہ hover ہے میرے خال سے یہ hover color آگیا پہلا ہمار پاس active ہے اور دوسرا hover color ہے یہ ہمار پر white آگیا تو ہم black بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آنے کے تو ہم white کر دیں گے تو اس طرح آپ اس کو customization کر سکتے ہیں تو یہ basic لئے global settings اب header کے بارے ہم بات میں discuss کریں گے header کو بھی چھوڑ دیتے تو سب سے پہلا آجیں گے bread crumbs کے اوپر bread crumbs کے اندر آپ کو یہاں پر show کرنا ہے inside یہاں پر ہمارے separator آجائے گا اگر آپ enable کیا ہوگا تو یہاں سے disable کر سکتے ہیں home page blog page post page پہ تو میں بہرحال اس کو none ہی کر دیتے اور اس کے بعد آجیں گے دوستو blog پر تو blog کے اندر سب سے پہلا بلوگ archive پہ ہیں تو ہم آجائیں آرکائی پر یہاں پر آپ different formats جیخنی کو مل لیں گے جینا grid layout ہے یہاں پر layout ہمیں دیکھنی کو کس طرح کام کر رہی ہے یہاں سے machinery layout یہ سار بھی اس کو discuss کر لیتے ٹھیک ہے یہاں پر آجیں post duplicator install کریں اس کو activate کریں اس کو update کر دیتے یہاں سے آجوں گا دوستو میں post میں post میں آنے کے بعد یہاں پر ہم hello world کے اندر آجیں گے اس کو اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آجیں گے featured image پہ select کر لوں گا free image from pixabay اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ لے لیتے ہیں image تو یہ image ہم نے لے لی ہے update کریں اس کو اور یہاں سے آجوں گا میں back آنے کے بعد دوستو یہاں duplicate post ہوگا اس پر click کریں یہاں پر کریں گے دونوں کو open کر لیں گے ایک کو اور اس کو open کر لوں گا اور یہاں پر میں type کر دوں گا new world ٹھیک ہے یہ ہماری adding آگئی تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کون کون سے post دیکھ نے کو مل نا یہاں سے آنے کے بعد میں اس کی image change کر لوں گا یہ image ہم لے لیں گے save and insert کریں گے update کر دیں گے اس کو یہاں پر آنے کے بعد ان کو delete کریں گے titles کو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں type کر دوں گا best world یہ آجائے گا اس کے بعد ہم featured image لے لیں گے pixabase ہے تو یہ وال image لے لیتے ہیں کوئی سی بھی لے لیتے ہیں ابھی تو اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کو بھی میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو کسٹمائزر پانے کا دوستو پہلے میں اس کو publish کریں گے publish کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو refresh کر دیں گے تو یہاں سے بھی ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھوڑا اچھا لگے گا میں better جنمز کو understand کر سکیں گے یہ کس طرح کام کرتا ہے اب آپ نے دیکھا ہو گا اس سے پہلے جب میں ریفرش کرنے سے پہلے دوستو یہ mix تھے دونوں مطلب یہ white color کے اندر side bar پورا لیکن یہ box کی شکل میں آگئے ہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں مثال کے پورا اگر میں یہ publish کرنے کے بعد اس کو refresh کریں تو یہ میرے خالت کوئی مسئلہ چل رہے ہیں تو یہ چیک کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے publish کریں یہ بھی layout آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ layout ایک اور ہے ٹھیک ہے تو different طریقے کے آپ layouts مل لیں گے یہ بھی layout آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ structure کے اندر آپ کو بہت سارے options مل لیں گے here add space between post data box بھی enable square circle ہے تو یہ ساری چیز آپ دیکھنے کو مل لیں گے تو میں پہلا layout رکھ لیتا ہوں layout رکھنے کے اس دیکھ ہے اپ سکتے ہیں اور highlight first box یہ بھی ہم کر سکتے ہیں highlight دیکھتے ہیں اس کو refresh کریں گے یہ تھوڑا بہت وہ ہے برا س لگ رہا ہے لیکن پھر بھی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے refresh کریں گے ہونا تو پہلے چاہیئے دا اسی طرح add space between posts جیسے کتھ آپ دیکھ سکتے ہیں publish کریں گے تو اب post کے در مطلب وہ add ہو جائے گا یہ تھوڑا better لگ رہا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد data box اس کو circle کر سکتے ہیں data box یہ ہے اس کو circle کر سکتے ہیں اس کے پاس remove feature image padding то feature image padding remove remove کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طرح آجیں گے content with custom بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس default ہے featured image اور یہاں پر post structure featured image title and meta box blog مل لے گا تو accept full content بھی کر سکتے ہیں accept ہمارے پاس 55 words ہمیں دیکھنے کو مل لے گا read more کا ہمارے پاس یہاں پر show نہیں ہو رہا i guess read more button as button read more button here publish publish کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس refresh کر لیتے ہیں ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں feature کے طور پر آپ کے 100 مطلب post ہیں تو آپ چاہتے ہیں بھئی میں زہر سی بات ہے ایک page پہ display نہیں کر سکتے تو آپ پر آن رکھیں گے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا 123456 اس طرح پر پر دیکھنے کو مل لیں گے تو نمبر ہے سرکل ہے اس کا style ہے یہ یہ infinite scroll بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی طریق ہے یہ ہمارا تقریبا ہو گیا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آجیں گے دوستو design کے اندر content color ہم change کر سکتے archive title تو یہاں سے archive title font change post title font change کر سکتے ہیں اور یہاں سے post title title font پہ آؤں اور میں پہ type pop ins اس طرح بھی آپ change کر سکتے ہیں ہر چیز کو آپ easily customize کر سکتے ہیں پیجنیشن 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 آپ آؤٹسائید دیکھ سکتے ہیں اس طرح inside post spacing پیجنیشن spacing آپ جib دیکھنے کو مل اگر سب پہلی چیز یہ پر آپ دیکھنے کو مل لیگا س اتنا زیادہ نہیں تو ہم نظر چیز باکس اس تر پیش و اس طرح بھی کر سکتے آپ اس کو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں مثال کی طور پر تو ہمارے پر فیچرڈ ایمیج جہاں وہ نیچے شو ہوگی جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں فیچرڈ ایمیج ہمارے پر یہ شو نہیں ہو رہی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو جی یہاں فیچرڈ ایمیج ہمارے جہاں نیچے آ چکی اور یہاں پر ہمارے پاس کانٹین آ رہا ہے تو یہ طریقے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوستو یہاں پر آ دیں گے فیچرڈ ایمیج کو اوپر کی سائٹ پہ لے آئیں گے اور یہاں پر ہمیں میٹا دیکھنے کو مل لے گا کومنٹس ہیں کیٹگری آؤثر آپ کو دیکھنے کو مل لے گا کومنٹس آپ کو دیکھنے کو مل لے گا کیٹگری آؤثر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل لیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد پبلش ڈیٹ بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو ٹائگ ہے ریڈ ٹائم ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں فیچرڈ ایمیج سائز بھی آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں آؤثر انفو بھی اگر آپ رکھنا چاہیں یہاں سے انیبل کریں گے تو یہ ساری کی ساری آپ کو آؤثر دیکھنے کو بل لے گا سنگل پوست نیوگیشن بھی کر سکتے ہیں نیوگیشن کر لیتے ہیں آٹو لوڈ پریویس پوست بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اور ریموو فیچرڈ ایمیج پیڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ انیبل ریلیٹڈ پوست بھی کر سکتے ہیں کرا دیں گے اس کو پبلش کریں گے اور اس کو چیک کر لیتے ہیں مشاید یہاں پر ہمارے پاس show ہو جائے تو یہاں دوستو آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا show comment بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ comment بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس کو مطلب کسٹمائز کر سکتے ہیں easy way میں to post title page color یہ بھی آپ اس کو دیکھنے کو مل لائے گا اس کے font color آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا مطلب اسی بھی میں ہر چیز کو آپ مطلب customize کر سکتے ہیں related post section title ہے آپ کے پاس دیکھنے کو مل لائے گا section background ہے یہ والا section title اور section background color بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں یہاں پر post title font بھی یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے post title font related post کے بارے میں ساری information ہے padding کے بارے میں آپ کو information مل لے گی تو یہ تھا دوست ہمارا single post بھی ہو گیا اس کے بعد آجیں گے دوست ہم side bar اس کو بھی check کر لیتے ہیں تو right side bar ہے آپ اس کو left بھی کر سکتے ہیں اس کو check کر لیتے ہیں left میں آگر آجائے بھائی یہاں پھر ہمیں settings کے اندر سے تھوڑی بہت changes کرنی پڑے گی یہاں بلکہ یہ آ چکا ہے right میں بھی رکھ سکتے ہیں pages کے اندر no side bar یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا the blog post کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس archive page کے اندر اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں archive page basically جس کے اندر ہمیں ساری کی ساری چیزیں display ہوتی ہیں مثال کی طور پر ہمارے پاس archive page چلو ان کی اڈگرائز پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس archive page ہے جہاں پر ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں مطلب display ہوتی ہیں total آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارا shop page ہے وہ بھی ایک طریقے سے archive page ہوتا ہے blog page ہوتا ہے وہ بھی archive page ہوتا ہے تو sidebar کی بدہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں میں اس کو 25 کر دوں گا تھاکہ ہمارے پاس post کا جانب مطلب بڑا ہو جائے تو یہ بھی آپ طریقہ ہے اس کو بھی رکھ سکتے ہیں تو make sure image آپ اچھی سی استعمال کریں اس کا size تھوڑا تھا کام ہو design کے اندر آ جائیں گے تو background ہے یہ بسیکلی ساری sidebar کے بارے میں content title یہاں سے مطلب ہر چیز کو مطلب easily آپ customize کر سکتے ہیں اور آپ کو pencil کا icon مل لائے گا اس پر click کریں گے تو آپ easily مطلب ادھر سے change کر سکتے ہیں sidebar کو مطلب add کر سکتے ہیں تو main sidebar آ جائیں گے یہاں پر بھی ہم widgets کے بارے میں جان لیتے ہیں تو کس طرح widget side کر سکتے ہیں یہاں پر بھی widgets میں آئیں گے بھی آہستہ آہستہ design میں آ جائیں گے تو یہاں پر content link ہے یہاں پر آپ کو جائیں گے مطلب content link color بھی آپ change کر سکتے ہیں content text ہے text font ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جائیں ہیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل لیں گی sidebar کے اندر footer builder کے بارے میں بعد میں آئیں گے ہم تو load google fonts locally یہ بھی آپ کر سکتے ہیں performance کے اوپر ہے menus پر آ جائیں گے تو menus ایک کام کرتے ہیں menu ہم یہاں سے create کر لینا تاکہ ہمیں باہر پیچھے جانے کی ضرورت نہ پڑے تو create menu پر آ جائیں گے اور میں یہاں پر simple نام دے دوں گا اس کو main menu ٹھیک ہے اس کو ہم primary menu یہاں سے slack کر لیں گے اور اسی طرح ہم آ جائیں گے next پر کلک کریں گے تو یہاں سے دوستہ میں add item پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں ان دونوں کو pages کو چھوڑیں گے custom link پر آ جائیں گے میں یہاں سے اس کو hash دے دوں گا add to menu کریں گے ٹھیک ہے hash کے بعد about آ جائے گا یہاں سے آنے کے بعد work آ جائے گا تو یہ میں custom menu ایسی بنا رہا ہوں تو میرے خیال سے 4 صحیح ہیں 5 و بھی add کر دیتے ہیں services بھی آ گیا چلو بھائی content contact کو نیچے لی آئیں گے ٹھیک ہے بھائی publish کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارے پاس menus آ جائیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بسی کے لئے آپ کس طرح sticky header بنا سکتے ہیں بھی header کے بارے میں بھی بات میں آئیں گے تو اس طرح دوستہ menu بھی یہاں سے create کر سکتے ہیں آپ آ جائیں گے widgets میں reckov Int кам caregivers 9 and 8 تو اس کے بارے میں یہ ہم جان لیتے ہیں پہلے آ جاتا ہے main sidebar کے اندر تو main sidebar کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر search box آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے recent post یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا یہ دیکھنے کو مل رہا ہے archives کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں مطلdock آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آنے کریں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ جینا ویجٹس دیکھنے کو مل لیں گے تو مثال کے طور پر ریسنٹ پوسٹ ہم آلیڈی ایڈ کر چکے ہیں سرچ بارے ٹائگے ٹیکس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹیکس آپ کو دیکھنے کو مل لے گا سبسکرائب تو میں سی ٹائپ کر دیتا ہوں سبسکرائب تو میں ویکلی نیوز لیٹر ٹھیک ہے تو یہ دوستہ ہمارا پاس آگیا ہے سبسکرائب تو میں ویکلی نیوز لیٹر تو یہ ہمیں دیکھنے کو مل لے گا اس طرح دوستہ آپ جائے اور بھی یہاں پر چیز آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح دوستہ آپ جائے نا مطلب پورا سائیڈ بار مطلب جائے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو بہت سیمپل ہے بہت ہی ایزی ہے کوئی اس کے اندر زیادہ کنفیجن والی چیز نہیں ہے تو سائیڈ بار بھی ہے اسی طرح ہم فوٹر کو بیلڈ کر سکتے ہیں فوٹر کے اندر اب یہ ہمارا پا کوئی ویجٹ ہے نہیں تو ہم سیمپل یہاں سے بھی ویجٹ کو آئیڈ کر سکتے ہیں تو میں کام کر لیتا ہوں دو منیو اور کریئٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آجیں گے منیوز کے اندر اور یہاں پر آجیں گے منیو کے اندر میں یہاں پر ٹائپ کر دوں گا فوٹر منیو ٹھیک ہے یہاں پر آجیں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس منیو ون یہ سارا میں دیکھنے کو مل لے گا footer menu کو click کر لیں گے اور اس کے بعد دوستہ آجیں گے add items کو click کریں گے custom link لے لیں گے hash type کروں گا menu 1 type کر دوں گا میں یہاں سے sorry یہاں سے menu 1 اس کو copy کر لیں گے کام آئے گا ٹھیک ہے بھئی یہاں پر آجیں گے دوبارہ menu 2 کر دوں گا میں اس کو یہاں پر آنے کے بعد menu 3 اور یہاں پر آنے کے بعد menu 4 sorry یہ ہم نے 3 دوبارہ type کر دیا ٹھیک ہے پہ publish کریں گے دوستہ یہاں سے ہم اس کو تو یہ ہمارا آ چکا ہے جیسے کتر آپ دیکھ سکتے ہیں تو footer کے ہم نے اس کو دے دیا ہے footer menu اور اسی طرح دوستہ ہمارا پاس ایک اور menu ہم create کر لیں گے اور اس کے اندر دوستہ ہم ایک کام کریں گے new footer کر لیں گے یہاں پر بھی ہم ایک اور جہاں مطلب ہم add کر لیں گے new menu one اس کو copy کر لوں گا enter کریں گے دوبارہ آنے کے بعد دوستہ ہم یہاں پر میں اس کو copy کروں گا sorry ہم دوبارہ paste کر دیا same چلیں کوئی بات نہیں 3 میں اس کو کر دوں گا یہاں پر آنے کے بعد 4 میں اس کو کر دوں گا ٹھیک ہے نا یہ بیسکلیہ بھی ہم menu create کر رہے ہیں تو آپ وہ confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم menu create کر رہے ہیں ابھی تو میں اس کو second کر دوں گا publish کریں گے دوستہ تو یہ تقریباً ہمارا دو بن چکے ہیں ٹھیک ہے نا اب آ جائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو ہم نے footer menu بھی ہم نے create کر لیا widgets کے اندر تو widgets کے اندر بھی ہم اس کو add کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تقریباً بن چکا ہے تو اب ایک کام کر لیں گے بہت ہی important چیز اور woocommerce کے بارے میں دوستو میں آپ کو انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر بتاؤں گا detail میں discuss کریں گے کیونکہ وہ ہمارا ہونے ہی جینا کہہ کہتے ہیں woocommerce کے اوپر ہیں تو اس کے اندر کوئی part میں skip نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر ہمارا پاس بہت limited چیز ہیں تو اس ویہے سے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ شاید ہم جینا دوسری ویڈیو کے اندر discuss نہ کریں تو یہاں پر آپ کو دیکھیں تین طریقے کی options آئیں گے اگر میں یہاں پر click کروں sorry header builder کے اندر آ جائیں اگر ہم تو ہمیں یہاں پر ہمارے پاس تو primary menu ٹھیک ہے اس کے بعد transparent header sticky header تو header کی types آپ کو دیکھنے کو مل لیں گی تو یہ basic لئے transparent نہیں ہے اور نہ یہ sticky ابھی ہمیں اس کو sticky بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کچھ elements آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر site identity and logo ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرہ اگر کوئی بھی چیز کو add کرنا چاہتے ہیں آپ سے مثال کے طور پر simple click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر search پر click کر دیا مثال کے طور پر تو search یہاں پر آپ کو box دیکھنے کو مل لائے گا search icon جو ہے دیکھنے کو مل لائے گا اسی طرح آ جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس primary menu آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا تو primary menu یہاں پر ہے تو آپ اس کو move کر سکتے ہیں یہاں پر لائے سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اس کو center میں لائے سکتے ہیں تو بہت easy ہے اسی طرح آپ اس کو right side پر لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا menu ہے تو اب ہم اس کو check کر لیتے ہیں اس کی settings کیا ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی settings تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر pencil کے icon پر بھی click کر سکتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اس پر بھی click کر سکتے ہیں تو اس کی settings وہ ساری کی ساری یہاں پر آپ کے پاس show ہو جائیں گی اسی طرح same کام یہاں پر بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں کو ہم دیکھیں یہاں پر ہم pencil icon پر click کریں گے تو یہ پورا کا پورا change ہو جائے گا اور آپ یہاں سے بھی اس کو click کر سکتے ہیں مثال کی طور پر اس پر click کریں گے تو پورا کا پورا header جوہے وہ select ہو جائے گا background کے ساتھ تو header کا جوہے size ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا 70 65 آپ جیسا بھی اس کو height اس کی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 70 ہے جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آجاتے ہیں ہمیں design کے اوپر design کے اوپر آنے کی بات دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہے bottom border size تو یہ border آپ کو border bottom آپ کو نظر آ جائے گا جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کا ایک کام کرتا ہوں اس کا اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دوں تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا 5 کر دیتے ہیں تو جی ہاں تو اس کا color آپ کو change کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس background color ہے sticky header option تو یہ important چیز ہے تو sticky ابھی ہم نے اس کو بنایا نہیں ہے تو sticky ہم اس کو پہلے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ایک ایک چیز کو مطلب customize کر سکیں گے تو sticky کے بارے میں ابھی یہ ہم جان لیتے ہیں تو background آ جائیں گے آپ پر sticky header پر آ جائیں گے تو سب سے پہلی چیز تو یہاں پر sticky header کے اندر stick above header تو یہ above header ہے اس کے بعد sticky primary header تو یہ primary header ہے sticky blow header تو sticky blow header آپ کو یہ دیکھنے کو مل لائے گا تو مثال کے طور پر میں جیسی primary header پر click کروں گا تو یہ above enable ہو جائے گا تو ہم جیسی اس کو scroll کریں گے سواری ہم اس کو publish کر لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ sticky ہمارا ہو چکا ہے اب اس کے اندر کیا کیا options ہیں تو میں آپ کو وہ بتاتا چلوں ایک کام کروں گا میں اس کو refresh کر لوں گا تاکہ یہ صحیح طریقے سے کام کریں دوبارہ آ جائیں گے header کے اندر تو جی ہاں دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کام کر رہا تو sticky header کے اوپر آ جائیں گے sticky header کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا shrink effect تو shrink effect بھی اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں دونوں میں difference سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ایک ہے shrink effect بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں heart پالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کیا اس کو hide when scrolling تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا sorry ہے ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں اس طرح کام کر رہا ہے یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیے تھے تو یہ اب sticky نہیں رہا اب جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا لیکن جیسی میں اوپر جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس show ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے basically hide when scrolling جب آپ کی بہت زیادہ pages دیا کر آپ کی website کے اوپر یا بہت زیادہ آپ نے لمبا blog post لگا ہے تو make sure کہ آپ اس کو اس طرح hide کر سکتے ہیں جیسی وہ اوپر کی site پہ جائے گا تو اس کے پاس header show ہو جائے گا تو hide when scrolling یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوستہ آپ different logo for sticky header تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں different logo header بناتے ہیں ٹھیک ہے sticky logo ہم لے لیتے ہیں upload کر لوں گا کوئی سبھی make یہاں سے تو یہ میں logo لے لوں گا یہ ہمارا upcoming video کا جائے نا مطلب پورا وہ بنا ہوا ہے تو logo میں نے جھر سے لے لیا تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل لے گا different logo for retina retina device یہ بھی آپ کر سکتے ہیں retina devices کے لئے جو high resolution ہوتی ہیں یہاں پر sticky logo width بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کر دیں گے اس کو publish کریں گے publish کرنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں میں آ جاتا ہوں back پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو ہم open کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو show کریں گے یہاں سے میں آ جوں گا sorry make sure اس پہ click کریں آپ slack logo کر لیں گے logo میں یہاں سے slack کر لوں گا black ٹھیک ہے نا اس کو script cropping کریں گے اور تو یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل لے گا اور یہاں پر آنے کے بعد inline logo یہاں سے display title کو ہمارے پاس آ چکا ہے تو جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم shrink effect بھی آپ کو دیکھنے کو مل لہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب ایک کام کریں گے ہم تھوڑا سا تھوڑا سا مطلب changes پہ changing کرتے ہیں logo ہم نے check کر لیا ہے یہاں پر آ جائیں گے design پہ آ جائیں گے sticky header option تو میں آ جاؤں گا background color میں اس کا black کر دوں گا ٹھیک ہے اور black کرنے کے بعد padding بھی آپ اس کی کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو sub menu پہ آ جائیں گے تو menu کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل لہا ہے with ہے اس کی item divider ہے stack on mobile ہے یہ بھی کر سکتے ہیں however style آپیں underline کر لیتے ہیں چلو بھائی اس کو top offset آپ کو دیکھنے کو مل لہا ہے یہاں پر sub animation sub menu animation slide down slide up یہ بھی آپ کر سکتے ہیں border ہے اس طرح ہمارے پاس بہت سارے option آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے جو کہ بہت basic ہیں یہاں پر آ جائیں گے sticky header options تو text کا color جہاں ہم اس کو black کر دیں گے sorry black نہیں ہم اس کو white کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہے boom جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ مطلب link color بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو background color ہم نے already change کیا ہوا ہے لیکن وہ menu کا ہے اگر menu کا کروں گا بہت سارے یہ سارے کا سارا مطلب sticky header options ہیں مطلب آپ ایک ایک element کو مطلب easily customize کر سکتے ہیں menu کا menu کو بھی آپ مطلب style کر سکتے ہیں یہاں سے تیس سارے کے سارے options آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے تو یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ایک کام کرتا ہوں میں logo پہ آ جاتا ہوں تو logo کے اندر ہمارے پاس ہم نے check کیا تھا sticky header پہ آ جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو change کر لیں گے sticky logo کو white رکھیں گے تو remove کرتے ہیں دوبارہ لیتے ہیں اس کو publish کر دیں گے اس کو ہم check کر لیتے ہیں یہاں پر آگے تو جی ہاں تو اس طرح دوسرا مطلب آپ easily مطلب چیزوں کو بنا سکتے ہیں جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ مطلب sticky header پہ اگر ہم آئیں یہاں پر آگر ہم آئیں design کے اندر تو میں کام کروں گا اس کی transparency تھوڑی سی کم کریں گے تقریباً اتنی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہاں اب جیسے کدھر آپ دیکھ سکتے ہیں transparency اس کی تھوڑی سی کم ہو چکی ہے تو یہ طریقے ہیں دوستو مطلب آپ مطلب ایک sticky header بنا سکتے ہیں بہت simple steps کے ساتھ ہیں تو make sure کہ آپ اس کو try کریں تاکہ جب بھی آپ کو اندازہ ہوگا تو یہاں سے دوستو آپ جہے off canvas menu بھی create کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے ساری سیٹنگز آپ کو دیکھنے کو مل لیں گے تو off canvas menu بھی آپ یہاں سے create کر سکتے ہیں یہ تقریبا ہمارا header کا سارا کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم footer کی طرف footer builder کی طرف آ جاتے ہیں تو footer builder پہ ہم آ جائیں گے یہاں پر تو ہمارے پاس ایک ہی ہمارے پاس یہاں پر tag آپ میں دیکھنے کو بلے گا copyright کا تو یہ below footer bottom آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو create کر سکتے ہیں تو میں کام کروں گا یہاں پر آ جائیں گے تھوڑا سا ہم text لے لیں گے یا پھر ہمارے پاس اگر image ہے چلو visit 1 لے لیتے ہیں یہاں سے تو visit سے add کریں گے add a visit کریں گے یہاں پر ہم ایک image لے لیں گے جس کے اندر ہم logo اپنا add کر لیں گے ٹھیک ہے تو logo میں یہاں سے add کر لوں گا add visit پہ click کریں گے یہاں ہمارے پاس logo آ جائے گا logo آنے کے بعد میں یہاں پر تھوڑا سا text لے لیں گے تو میں text type کروں گا تو یہاں پر دوستو manage ہے وہ text بھی دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس visit آ چکے ہے تو visit ہمیں یہاں پر add کر دینا اس طرح یہاں پر آ جائیں گے دوبارہ دوستو ہمیں ایک کام کریں گے visit 2 لے لیں گے visit 2 لینے کے بعد یہاں پر آ جائیں گا اور آنے کے بعد میں یہاں پر آ جائیں گا navigation menu navigation menu میں ہم آ جائیں گے footer menu میں لے لوں گا یہاں سے میں title لے دوں گا یہاں پر quick links اس طرح کا جو بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اسی طرح ہم duplicate کریں گے اور یہاں پر لے آوں گا میں next tab سیم کام کریں گے add a visit کریں گے اور یہاں پر آنے کے بعد میں ایک کام کروں گا navigation menu لے لوں گا اور اس کے بعد آ جائیں گے ہم دوسرا new footer menu اس کے بعد میں click کر دوں گا sorry ہم اس کو select کر لیتے ہیں پہلے new footer menu آ گیا اور اس کے بعد دوستوں میں یہاں سے لے لوں گا services لے لیں گے کچھ بھی type کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں click کروں گا تو footer کے اندھے دوستوں تقریباً سب چیزیں سیم ہیں جیسے کتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ساری ساری مطلب changes مل لیں گی مطلب آپ اس کو change کر سکتے ہیں style کر سکتے ہیں publish کروں گا publish کرنے کے بعد یہاں پر کچھ آئے گا اس problem ہوئی ہے ہم اس کو check کر لیتے ہیں publish کر دیں گے اس کو اور یہاں پر آنے کے بعد دوبارہ refresh کریں گے تو اب یہ set ہو جائے گا جیسے کتر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اتنا easy ہے میں دوستہ آپ مطلب اس کو customize کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اگر یہاں پر آنے کے بعد میں دوبارہ اس کو open کروں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا layout مطلب footer پر ہم نے چیک کیا تو footer کے اندر ہمیں جیسے تین column ہیں چار column ہیں اس کا layout بھی ہم مطلب change کر سکتے ہیں بھی boring لگ رہا ہے اور اس طرح بھی دوستہ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو میں کروں گا change تو اس کو publish کریں گے publish کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے refresh کروں refresh کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے یہ تھوڑا بہت ادھر switch ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے مطلب اس کو set کر سکتے ہیں stack بھی کر سکتے ہیں full width بھی کر سکتے ہیں content width بھی ہے vertical align آپ کو middle bottom top یہ بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو column آپ یہاں پر define کر سکتے ہیں 4, 5, 6 جتنے آپ column add کرنا چاہیں تو اس کے اندر width کے اندر زیادہ problem نہیں ہوتا top border آپ کو دیکھنے کو مل لے گا border color ہے باقی ساری ساری کی ساری چیزیں تقریبا بہت basic چیز ہیں تو inner column spacing ہے ہمیں دیکھنے کو مل لے گا تو background ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو white کر لیتے ہیں publish کریں گے تو یہ ہمارے پاس white آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو جی ہم تو اتنا easy ہی ہے دوستہ آپ مطلب ان چیزوں کو مطلب customize کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جاؤ گا تو footer بھی دوستہ ہم نے تقریبا جینا build کر لیا تو اب ایک کام کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں dashboard کے اندر تو dashboard کے اندر آنے کے بعد appearance پہنگے اور یہاں پر ہم جینا اس کی custom layouts اور page headers کو سمجھ لیتے ہیں تو میں آ جاؤں گا custom layouts کو open کر لوں گا اور یہاں پر بھی ہم page headers کو لے لیں گے تقریبا دوستہ یہاں پر میں نے تقریبا ساری کی ساری چیزیں جینا آپ کو سمجھا دی ہیں باقی یہاں پر home page settings ہیں یہ دو کہ تقریبا basic چیز ہیں یہاں پر ہم reading کے اندر اس کو ہمیشہ کرتے ہیں تو میں ایک کام کروں گا اس کو close کر دوں گا page headers آپ کو دیکھنے کو مل لے گا اور custom layouts تو ہم ان دونوں چیزوں کو understand کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے elementor یہ extra key کے elementor کے ساتھ compatible ہے مطلب elementor کے پر آپ جائے مطلب ان کے layouts create کر سکتے ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے تو add new پہ click کریں گے تو custom layouts ابھی ہم اس کو جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں ادھر دے دوں گا custom new layout layout کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا header footer 404 page اس طرح جانا ہمارے پاس hooks ہیں اور یہاں پر inside post pages ٹھیک ہے تو header and footer بھی create کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں header پہ click کروں گا تو header کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل لے گا sticky header ہے یہاں پر اگر اب اس کو stick کرنا چاہتے ہیں shrink کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سارے option مل لیں گے display on اور user role تو display on کے اندر آپ کو انٹائر ویب سائیڈ یا پر different pages کے اوپر آپ show کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے add display rule بھی کر سکتے ہیں اور add exclusion rule display rule مطلب جہاں display کرنا چاہتے ہیں exclusion rule مطلب جہاں سے آپ جہاں display نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے سارے چیز آپ کو مل لیں گی مطلب time duration بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس header header ہمیں دیکھنے کو مل لے گا اگر ہم hook میں آئیں ٹھیک ہے ہمارے پاس time duration ہے تو hook آئیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا header body top تو یہ ہمارے پاس head bottom ہے head bottom sorry یہ تو ہمارے پاس کچھ اور ہے ٹھیک ہے head container یہ ہمارے پاس سارے چیز آئیں گی تو یہ بہت زبادت چیز ہے یہ ہمارے پاس hooks and filters ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مطلب ہم جہاں چاہیں اس کو چیزوں کو ڈسپلے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس body top کے اندر ہم اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں header before header کے بعد display کر سکتے ہیں اور ہی طرح ہم جیسی scroll کریں گے تو footer کے اندر footer before footer after یہ بھی ہم display کر سکتے ہیں تو بہت اس کو display کر سکتے ہیں تو یہ hooks بہت اچھی چیز ہیں اور اسی inside post and pages آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا location on post and pages ٹھیک ہے یہاں پر before certain number of heading blocks تو مثال کے طور پر یہاں پر after certain number of blocks کتنے number of blocks کے بعد یہ آجائے add layout after یہ layout اس کو آپ کو بتا رہا تھا تو مثال کے طور پر start and end time start date and date display کر اس تاریخ سے اس تاریخ تک یہ display ہوگا تو یہاں پر بیسی کے لئے لئے edit with element اور اس وقت show نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہم نے element اور بھائی install ہی نہیں کیا چھیک ہے نا ایمیل opt-in کے اندر بھائی before after post ہمیں sign up form show کرنا ہے تو وہاں پر خود بخود شو ہو جاتا اس طرح دوستو آپ hooks رکھ سکتے ہیں یہاں پر priority آپ side سکتے ہیں top bottom spacing اور یہاں display rule آپ کو دیکھنے کو مل جائے اس طرح دوستو اگر آپ کوئی ہمارے پاس page headers add new پہ click کریں تو page headers کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل لے page header یہاں پر ہمارے پاس side header page header ہے layout کے اندر آپ دیکھنے کو مل لے page header center line center line page header inline line اور یہاں پر no page image overwrite کر سکتے ہیں اگر آپ کر نا چاہیں تو parallax effect اگر آپ دینا چاہیں تو یہاں پر desktop کے اوپر دے سکتے ہیں overlay background ہے side header page header can custom size full screen bhi کر سکتے ہیں side header to merge page header with side header to آپ both merge merge and combine to combine here پر سار position مل لیں گی design کر سکتے ہیں display rules کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سارے چیز آپ دیکھ نکھ مل لیں گی تو اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیئیئے کومنٹ میں ہمارے پاس پاس پیج headers ہیں تو پیج headers کی بنا ضرورت نہیں مطلب چیز چیز کو جینا کور کر لیا اور جو چیز رہ جائیں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو بتا دوں گا تو سٹارٹ templates کے اندر بھی میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں جیسے آپ دے سکتے تقریبا 150 پلس کے قریب ان کے تیم میرے خیال سے بھی ویڈیو کے اندر بھی دکھا ہے تو جیسے کی طرح آپ دیکھ سکتے بہت ہی امیزنگ بہت ہی پروفیشنل ڈیزائن ایسا نہیں بہت ہی پروفیشنل ڈیزائن دوستو یہ ٹیم اور ہر مہین یہ نئے جینا لانچ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے بزنس کے چیزوں کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا تو یہ یہ تقریباً ہر جینا مثال کے طور پر ہر انڈسٹری کی جینا آپ کو ٹیمپلیٹس مل لیں گے دیجنل مارکیٹنگ کے حوالے سے پاڈ کاسٹر کے حوالے سے بلوگر کے حوالے سے آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹیمپلیٹ کہنا شاید غلط ہوگا یہ کمپلیٹ ویب سائٹ کٹ ہے جیسے کی طرح آپ دے سکتے میں یہاں پر آجا ہوں کافی شاپ کے اندر تو ایک ہی پیج ہے تو آؤٹ ڈوینچر کے اندر آئیں گے تو سرویس کے پیج ہے اور کنسیسٹنسی دوستو بہت اچھی ہے یہاں پر کنسیسٹنس دیزائن ہے کوئی زیادہ بورنگ سا نہیں ہے زیادہ آور مطلب نہیں کیا ہوا ڈیجائن جیسے کتر آپ دیکھ سکتے ہیں آؤثر دیکھنے کو مل لے گا یہ ساری چیز ہیں بہت اممیزن ہیں اور اگر آپ جائیں دوستو پریمیم کے اندر تو زبردست معاملہ ہے یہ آپ دیکھنے کو مل لے گا فوڈ بلوگر ہے یہاں پر آن لائن فرنیش سٹور ہے تو اس طرح آپ e-commerce کے لئے بھی جا سکتے ہیں تو ریسٹران کے لئے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی سیبریٹ ویڈیو بناوں گا میں اور اچھی بات دوستو وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری ویبسائٹ کے جو kit ہے اس کو import کر سکتے ہیں تو travel agency آپ کو دیکھنے کو مل لائے گا یہاں پر health coach blogger ہے health coach blogging کے website دیکھنے کو مل لائے گی تو بہت ساری آپ کو دیکھنے کو مل لائیں گی یہ ہمارے پاس shoe store ہے یہ بہت amazing ہے تو ایک میں کام کرتا ہوں اگر آپ non coder ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ easily مطلب کسی کو hire کرنے کی آپ ضرورت نہیں پڑے گی آپ one click کے اندر یہ ساری چیز یں مطلب install کر سکتے مثال کے طور پر brand store آجائیں پر pro کے اندر تو اتنا اچھا آپ دیکھنے کو ملے گا e-commerce store آپ create one click کے اندر import کر سکتے تو میں کام کرتا ہوں برگر کی ویب سائٹ پر یہ جو بھی ریشتوروئنٹ وائلی ویب سائٹ پر میں کام کروں گا اس کو پریوی بھی کر سکتے تو میں کام کروں گا یہاں اور اس کے بعد ہمارے پاس options آئیں گے یہاں پر دیکھنے کو بلے گا simpel import پر klik کریں اور یہ import کرنا start کر دے گا اس کے بعد content import کرنا start کر دے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہماری پوری کی ویب سائٹ مطلب import ہو چکی ہے view سائٹ پر کریں گے اور دو تین منٹ کے اندر پوری کی ویب شائٹ کر لی یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے کتی پروفیشنل ویب شائٹ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر menu آ جائے گا اگر وو کامرس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ دوستو یہ اپ شائٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ برگر سیل کرتے ہیں یہاں پر آ دیں گے آفرز آ دیں گے آفرز پر بھی اوپن کر لیتے اگر آپ برگر سیل کرتے ہیں پیزا کرتے تو اس ورڈپریس ویگنر ہیں ورڈپریس سیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح Elementor Web Design DV کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو میک شور کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری ویڈیو بنا دوں گا وو کامرس کے بارے میں دوستوں میں نے